آج جمعہ المبارک ہے چودہ شابان المعظم اور آج کی جو رات ہے وہ شب براعت ہے پتہ ہے آپ کو؟ شب براعت ہے آج کی رات تو شب براعت توجہ سے سنیں کہ مقصر سی گفتگو ایک دو باتیں اس پر عرض کرنی ہیں پیٹے شب براعت کا مطلب ہوتا ہے براعت کسے کہتے ہیں براعت فلان نے فلان کو بری کر دیا جج نے ملزم کو بری کر دیا تو براعت کا مطلب ہے چھٹکارہ مل جانا تو کتنی اہم رات ہے شب براعت یعنی اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کو بیماریوں سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے عذاب سے جہنم سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی چھٹکارہ عطا فرماتے ہیں شب براعت میں تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات میں دنیا والوں پر خصوصی رحم فرماتے ہیں خصوصی نظر فرماتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یعنی لازمی نہیں ہے کہ جتنے ان کے بکریوں کے بال ہیں اتنی مغفرت ہو جب ایک چیز کی کسرت کو ہم بیان کرتے ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ہزار دفعہ تجھے کہا چکا ہوں اب ہزار دفعہ نہیں آدمی بات کرتا صرف اس لیے کہ بہت زیادہ دفعہ کہا چکا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں ایک یہ بات دوسرا یہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاملات لکھ دیتے ہیں آئندہ سپورہ سال کا یعنی ہم اس کو بجڈ کہہ سکتے ہیں بجڈ کی رات سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا کس کو اولاد ملے گی کس کو نہیں ملے گی کتنے بیماروں کو شفاہ ملے گی یا آئندہ چل کے کون بیمار ہونے والا ہے یہ ساری باتیں لکھتی جاتی ہیں اور جب شبی قدر آتی ہے رمضان کی رات تو وہ لکھی ہوئی چیزیں فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں کہ یہ جے کام آپ نے کرنے ہیں تو اس لیے بیٹے آج کی رات کو جو ہے قیمتی بنائیں جتنا ہو سکے آپ سے اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے اور اسی طرح اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے حجوم بنا کے بیٹھنا اور اجتماعی عبادت کرنا پھر اجتماعی طریقے سے مسجد کے اندر بیٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی مسجد میں جا کے کرتا ہے عبادت تب بھی ٹھیک ہے کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے نفلی عبادت کہیں بھی کی جا سکتی ہے تو اس رات کو اہمیت دیں اب ہوتا کیا ہے اس رات کو جو ہے وہ بزاروں کے اندر گھومنا پھرنا شرلیاں پھٹا کے اس طرح کی چیزیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بیٹھے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام ہمیں عبادت کا درست دے رہے ہیں اور ہم اس عبادت سے ہٹ کے کہیں اور طرف گھوم رہے ہوں تو یہ غلط ہے آخری بات ارز کروں اس رات میں کثیر تعداد کے اندر لوگوں کی مغفیت کر دی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا شب براعت کا مطلب ہے چھٹکارے کی رات چاند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفیت نہیں ہوتی اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے چاند لوگوں کی مغفیت نہیں ہوتی اس میں سے مشرک شرک کرنے والا اس کی مغفیت نہیں ہوتی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جتنے بھی ہیں ہم میں سے کوئی مشرک نہیں ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں نمبر دو دل کے اندر کینہ رکھنے والا کسی کے بارے میں غلط بات دل کے اندر رکھنے والا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی آدمی دل کے اندر بات رکھے یا کسی کے بارے میں برا سوچتا رہے کہ یا فلان کے ساتھ میں نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اس کی مغفیت نہیں ہوتی نمبر تین قطع تعلقی کرنے والا رشتے ناتے توڑنے والا اب وہ رشتے ناتے فیملیوں کے اندر ہوں خاندانوں کے اندر ہوں دوستوں کے اندر ہوں بھائیوں کے اندر ہوں تو اس کی بھی مغفیت نہیں ہوتی ندیس پاک میں آتا ہے او کما قال علیہ السلام کے جو آدمی تین دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہتا ہے تو یہ اس کے لئے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کوئی کسی سے نہیں بولتا تین دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے قطع تعلقی کرنے والے کی مغفیت نہیں ہوتی نمبر چار اب یہ زیادہ توجہ سے سنیئے حدیث کے الفاظ ہیں بیٹے کہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا کتنی اہم بات ہے ہر خاص و عام اس کے اندر مبتلا ہے اور یہ واجب ہے بیٹے یہ نماز کے علاوہ بھی واجب ہے آج ہو اس کے الٹ راہ ہے عورتوں نے اپنے ٹخنیں ننگے کر لیے مردوں نے ٹخنیں چھپا لیے کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جو شلوار ایسی رکھتا ہے تو وہ جتنی دیر شلوار اس کی نیچے رہے گی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے حدیث کے اندر فرمایا کہ ٹخنیں ڈھامپنے والے کی بھی مطفیت نہیں ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ اس رات میں عبادت کر لینی چاہیے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے